السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ٹیک ٹاک ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم تیوری آف کمفورٹ جس کو کیترین کولکابا نے پیش کی تھی اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈیر سٹوڈنٹ تیوری آف کمفورٹ جو ہے یہ ہمارے ساتھ بہت امپورٹنٹ تیوری ہے اور آپ اس کو ہر جگہ جو ہے یوز کر سکتے ہیں سو اس تیوری کو ڈسکس کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہے تو ڈیر سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم کمفورٹ تیوری کے حوالے سے کچھ ہسٹری ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس ہسٹری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تیوری آف کمفورٹ was proposed by Catherine Kolkaba in 1990s دیر سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ جو کمفورٹ تیوری ہے تو اس کو کترین کولکبا نامی ایک شخص نے جو ہے 1990s میں اس کو پرپوز کیا تھا اس کو پیش کیا تھا but this theory is also called middle range theory اس تیوری کو جو ہے middle range theory بھی کہا جاتا ہے اور middle range theory کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے the theory of comfort is based upon three concepts ڈیر سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ جو کمفورٹ تیوری ہے تو اس کو پیش کرنے کے پیچھے بنیادی طور پر تین کنسپٹ تھے کہ مطلب تین وجوہات ایسے تھے جس کی وجہ سے کمفورٹ تیوری کو پیش کرنا پڑی وہ وجوہات ہمارے ساتھ پینے نمبر پر ہمارے ساتھ ریلیو ہے ریلیو کو حاصل کرنے کے لیے ریلیو کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو ہے کمفورٹ تیوری کو پیش کیا گیا تھا اسی طرح سے جو دوسری وجہ ہے کمفورٹ تیوری کو پیش کرنے کے وہ یہ ہے کہ easiness تاکہ لوگوں کو جو ہے easiness کا پتہ اور لوگوں کو جو ہے easiness ہو جائیں مطلب لوگوں کو آسانی ہو جائیں کس طرح سے لوگ جو ہے آسانی پیدا کر ستے ہیں وہ کون سے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ آسانیوں کو اپنے دیے بنا ستے ہیں اپنے دیے چیزوں کو آسان کر ستے ہیں اور جو تیسری وجہ تھی وہ تھی transcendence کہ لوگ جو ہے کیسے چیزوں کو importance دینا شروع کریں گے کیسے چیزوں کو اہمیت دینا شروع کریں گے تو ان تین concept کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیترین کول کھبا نے جو ہے ایک تیوری پیش کی تھی جس کو انہوں نے تیوری آف کمفورٹ یا کمفورٹ تیوری کا نام دیا تھا سو ڈیر سورنٹس یہاں پر اب ہم تیوری آف کمفورٹ کو ڈسکس کریں گے کہ تیوری آف کمفورٹ اصل میں کیا ہے اس میں کیا بات کہی گئی تھی ٹھیک ہے سو سٹیٹمنٹ ہمارے ساتھ تیوری آف کمفورٹ کی موجود ہے جس میں کہتے ہیں کہ کمفورٹ اس فنڈیمنٹل نیڈ آف آل ہیومن بینگ فار ریلیو ایز اور ٹرانسینڈنس ایرائزنگ فرم ہالت کیر سیچویشن دیت آر سٹریس فول ڈیر سٹوڈنٹس کمفورٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کرے تو ڈیر سٹوڈنٹ ہر انسان ہر بندہ ہر شخص اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرسکون کرے اپنے آپ کو سٹیسفائی کرے اپنے آپ کو مطمئن کرے سو یہ اتمنان یہ ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اتمنان کے ساتھ رہوں ٹھیک ہے میرے دل کو تسلی ملے جب کوئی بندہ جو ہے وہ اتمنان کے ساتھ رہے گا اس کے دل کو تسلی ہوگی تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ بندہ جو ہے پھر وہ ریلیف میں ہوگا ریلیف سے مراد یہ ہے کہ اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی وہ پریشانی سے بلکل آزاد ہوگا اسی طرح سے اس کو جو ہے ایزنس ہوگی ایزنس سے مراد وہ پھر ہر چیز کو جو ہے آسانی سے کرے گا کیونکہ اس پر کسی قسم کا سٹریس نہیں ہوگا کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا کسی قسم کی پریشانی اس کو نہیں ہوگی تو اس وجہ سے وہ ہر چیز کو آسانی سے کر سکتا ہوگا اور کسی قسم کی مشکلات اس کو نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کمفورٹ رہتا ہے تو کمفورٹ رہنے کی وجہ سے پھر وہ ہر چیز کو جو ہے ہر بات کو پھر اہمیت دیتا ہے ٹھیک ہے ہر بات کو جو ہے وہ پھر امپورٹنس دیتا ہے تو یہ کمفورٹ تیوری میں جو بنیادی بات کہی گئی تھی وہ یہ کہی گئی تھی کہ جو کمفورٹ ہے یہ ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے جس کی وجہ سے اس کو ریلیف ملتی ہے اس کو ایزنس حاصل ہوتی ہے اور وہ ٹرانسنڈنس جو ہے پھر آسانی سے کر سکتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے جو کمفورٹ تیوری ہے اس کو کس وجہ سے پیش دیا تھا اس کو اس وجہ سے پیش کیا کہایا تھا کہ جو کیٹرین کول کا بات ہے انہوں نے جو ہے ہالتھ کیئر سیٹویشن میں کچھ ایسے کنڈیشن کو دیکھے تھے جو کہ بہت زیادہ سٹریس فول تھے جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ سٹریس میں تھے تو اس سٹریس فول کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ان کے مرن میں کچھ باتیں آئے جس کی وجہ سے انہوں نے پھر اس تیوری کو پیش دیا اور اس تیوری میں انہوں نے اس تین کنسیپٹ کو پیش دیا تھا جس کی وجہ سے لوگ جو ہے سٹریس فول کنڈیشن سے باہر نکل سکتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پور سکون کل سکتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے اتمنان دلا سکتے ہیں ٹھیک ہے کمفورٹ کین اینہنس ہلت ہلتھ سیکنگ بیہیوئیرز فار پیشنٹ فیملی میمبرز این نرس ڈیر سٹریونٹس اس کمفورٹ سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے جب کوئی بندہ جو ہے وہ کمفورٹ ہوتا ہے تو کمفورٹ ہونے سے لوگوں کے جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنے بھی بیہیوئیر ہے سہر سے ریلیٹڈ جتنے بھی بیہیوئیر ہے تو اس میں جو ہے انہینسمنٹ اچھی طریقے سے جو ہے اپنے ٹریٹمنٹ کو فولو کرے گا ٹھیک ہے اور ہر ٹائم پر جو ہے میڈیکیشن لے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کے جو فیملی میمبرز ہے وہ بھی بہت زیادہ سپورٹیف ہوں گے اور جتنے بھی نرسز ہیں ان کو بھی جو ہے اتمنان ہوگا کہ ہمارے جو پیشنٹ ہے ان کی جو حالت ہے اب پہلے سے بہتر ہے وہ کونشیس ہے ٹھیک ہے چیزوں کو سمجھ پا رہے ہے تو اس وجہ سے کمفورٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے انسانی زندگی میں ٹھیک ہے کنسپٹ آف دہ کنسپٹ ٹیوری ڈیر سٹوڈنٹس یہاں پر جو کنسپٹ ٹیوری پروپوز کی گئی تھی تو اس کنسپٹ ٹیوری کے پیچھے وہ کیا سوچ تھی وہ کون سے وجوہات تھے وہ کون سے فیکٹر تھے جس کی وجہ سے اس تیوری کو پیش کی گئی تھی ہمارے ساتھ جو تیوری آف کنسپٹ ہے یہ بیسیکل تین سوچ یا تین کنسپٹ کے بنیاد پر اس کو پیش کیا گیا تھا پہلا جو کنسپٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس تیوری سے کیا ہوگا اس تیوری کے ذریعے لوگوں کو ریلیف ملے گی ٹھیک اسی طرح کریں گے چیزوں کو اہمیت دینا شروع کریں گے ٹھیک ہے اور ان تینوں کنسپٹ کو انڈسٹین کرنے کے لیے ان تینوں کنسپٹ کو اچیف کرنے کے لیے ہمیں پھر مزید چار چیزوں کی ضرورت پڑے گی اب وہ چار چیزیں کونسی ہے اس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ فیزیکل کنڈیشن آ جاتی ہے اگر آپ فیزیکلی جو ہے نورمل ہے فیزیکلی آپ فٹ ہے تو آپ کسی بھی کام کو کسی بھی سیٹویشن سے اپنے آپ کو بہ آسانی نکال سکتے ہے ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو ایک کمفورٹ زون میں بہ آسانی سے رکھ سکتے ہے تو فیزیکلی فٹ ہونا فیزیکلی ایکٹیو ہونا بہت زیادہ کو کسی بھی قسم کے سیٹویشن سے نکال سکتے ہے اسی طرح سے سوشیو کلچر سٹیٹ ہے سوشیو کلچر سٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہے اس معاشرے کا جو کلچر ہے اگر وہ آپ کے لئے سپورٹیو ہے کہ اس کلچر سے آپ کو کسی قسم پین کو بہت آسانی سے پھر مینج کر سکیں گے اور جو ہمارے ساتھ چوتھی ڈومینٹ ہے وہ ہے انوارمنٹ کا انسان پر بہت زیادہ گہرہ اثر ہوتا ہے تو اگر انوارمنٹ یہ آپ کے لئے سپورٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کو ایک مکمل سپورٹ ملے گی کسی بھی قسم کے سیٹویشن سے نکلنے میں تو یہ چار چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو کمفورٹ رکھنے کے لئے اپنے آپ کو کمفورٹ سٹیٹ میں لانے کے لئے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ ٹرم ہے جو کہ اس تیوری میں یوز ہوئے تھے اس ٹرم کو ہم انڈسٹین کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہے ریلیو کی ریلیو کی اگر ہم لفظی معنی کو دیکھیں تو ریلیو سے مراد کسی بھی چیز سے چھٹکارہ حاصل کھرنا اپنی آپ کو آزاد ہوتی ہے اور وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے تو جب وہ نیڈز آپ کے پورے ہو جاتے ہے تو ظاہری بات آپ پھر اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کراتے ہے آپ اتمنان سے رہتے ہے پر سکون رہتے ہے تو اس کنڈیشن کو کیا کہتے ہے جس میں آپ ریلیکس رہتے ہے پر سکون رہتے ہے ٹھیک ہے ٹینشن فری رہتے ہے تو اس سٹیٹ کو ریلیو کہتے ہے اسی طرح سے ہمارے ساتھ دوسرا term جس کو کیا کہتے ہے ایز ایز سے مراد آسانی کوئی بھی کام آپ آسانی سے کرتے ہے تو اس کو کہتے ہے ایز مطلب وہ کنڈیشن وہ حالت جس میں آپ اپنے آپ کو پر سکون فیل کرتے ہے تو اس کنڈیشن کو کیا کہتے ہے اس کنڈیشن کو ایز کہتے ہے اسی طرح سے مراد یہ ہے مطلب وہ حالت جس میں آپ چیزوں کو فوقیت دیتے ہے چیزوں کے اہمیت دینا شروع کر دیتے ہے تو اس کنڈیشن کو کہتے ہے مطلب آپ نے کوئی ایونٹ جو ہے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے اور جتنا آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہوتا ہے اس سے زیادہ جو ہے آپ اس سے لرننگ کرتے ہے اس کو انڈرسٹین کر لیتے ہے اور اس پر جو ہے آپ برطری حاصل سٹیٹ کو ٹرانسسنڈنس کہتے ہے پھر یہاں پر ہم میڈل رینج تیوری کی بات کرتے ہے جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ جو کمفر تیوری ہے اس کو میڈل رینج تیوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی قسم کے پریکٹس میں بھی آپ اس تیوری کو یوز کر سکتے ہے اسی طرح سے ایڈوکیشن ایڈوکیشنل فیرڈ میں بھی آپ اس تیوری سے ہیلپ لے سکتے ہے اور اگر آپ کسی قسم کی ریسرچ کر رہے ہو تو اس ریسرچ میں بھی آپ تیوری سے ہیلپ لے سکتے ہے تو اس وجہ سے کمفورٹ تیوری کا نام دیا گیا ہے اس موڈل کے مرتبق کمفورٹ جو ہے یہ نرسنگ کیر کا ایک ایمیڈی ایمیڈی دیزائربل آوٹکم ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب نرس اپنے کلائن کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہے تو ٹریٹمنٹ کے دوران ہی نرس یہ ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہوتے ہے کہ ہمارے اس ٹریٹمنٹ سے ہمارے پیشنٹ کے جو مشکلات ہے وہ کم ہو جائیں گے وہ ختم ہو جائیں گے اور ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ ریلیف محسوس کرائے گا ٹھیک ہے وہ ریلیکس محسوس کرے کہ یہ بندہ جو میرے سامنے بیٹا ہوا ہے یہ کمفرڈ موڈ میں ہے یا انکمفرٹیبل ہے تو اس کے بھی ہمارے ساتھ کچھ خصوصیات ہے کچھ بات ہے جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ آیا یہ بندہ جو ہے یہ کمفرٹ موڈ میں ہے یا کمفرٹ موڈ میں نہیں ایفیکٹیو ہوگی اب ایفیکٹیو کمیونکیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے جو ریسیور ہے اس سے جو بات کر رہے ہوتے ہیں اور جو بات ان کو سمجھانا چاہتے ہے تو آپ کی جو کمیونکیشن پیٹرن ہوگی وہ کچھ اس طریقے سے ہوگی کچھ اس موڈ سے ہوگی کچھ بہتر اس کو محسوس ہوگا اور وہ آپ کی بات کو بہتر طریقے سے انڈسٹین کرے گا اور آپ جو میسیج ان کو سمجھانا چاہ رہے ہوں گے تو وہ میسیج جو پروپر طریقے سے انڈسٹین کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو کمیونکیشن ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اور آپ کی جو بات ہے وہ دل پر اثر کر رہی ہے اسی طرح سے فیملی اینڈ میننگفل ریلیشنشپ آپ کے فیملی کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہیں اور دوسروں کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہوں گے وہ بہت زیادہ میننگفل ہوں گے فروٹ ہوں گے مطلب اسی طرح سے میننگفل آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اپنے روز منا کے جو کام ہے اس کو بہتر طریقے سے کر سکیں گے اسی طرح سے آپ کی جو ایکٹیویٹی وہ مینٹین رہیں گے اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی خبر ہوں گے اس سے بخبر ہوں گے اسی طرح سے آپ میں تنشن ہوں گے اس سے جو ہے آپ کو چھٹکارہ مل چکا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے ساتھ کمفورٹ کی ایک کرکٹر سٹکس ہے اور اسی طرح سے آپ کو جو ہے اپنا آپ سیف اور سیکیور محسوس ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ساری وہ بات ہے جس کے ذریعے آپ یہ کنکلوجن کر سکتے ہے کہ یہ بندہ بندہ کمفورٹ زون میں ہے یہ بندہ بلکل کمفورٹ ہے بلکل پرسکون ہے اور اتمنان کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے وہ کون سے فیکٹر ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو کمفورٹ زون میں لان سکتے ہے یا اپنے آپ کو کمفورٹ زون میں رکھ سکتے ہے سو فولون آدھ فیکٹر دیٹ پرومورٹ کمفورٹ is نمبر ون ڈیم لائٹ ڈیر سٹوڈنٹس آج کے زمانے میں جتنی بھی لوگ ہیں تو ان کو جو ہے جو تیز لائٹ ہے اس سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے مطلب میری بات کا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے اب ڈیم لائٹ میں رہنا پسند کرتے ہے اور ان کی جب بھی تیز لائٹ کو ایکسپوزر ہوتی ہے تو ان کو بہت زیادہ برا محسوس ہوتا ہے ایریٹیٹ ہوتے ہے تیز لائٹ سے اس لئے دیم لائٹ کا ہونا اس کے ساتھ پین منیجمنٹ پین منیجمنٹ کا میں اپنے پیشنٹ کو جو ہے اس کے پین سے اس کو چھٹکارا دلا سکتا ہوں تو پین منیجمنٹ کا آنا بہت زیادہ ضرور ہے اسی طرح سے وہ ٹیکنیک جس کے ذریعے سٹریس کو آپ ریڈیوز کر سکتے ہے تو ان ٹیکنیک کا آپ کو آنا بہت ضروری ہے ان سکلز کے آپ کے پاس نولیج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جس کے ذریعے آپ نے سٹریس کو ریڈیوز کرنا ہے اسی طرح سے میساج ہو گیا اور جتنے بھی انوارمنٹل نویس معاشرتی یا ماہولیاتی جتنے بھی شور شرابے ہیں اگر آپ اس کو ختم کریں گے تو اس طرح سکتے ہیں ان کو سکون اتمنان کے ساتھ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی ہمارے ساتھ تیوری آف کمفر جو کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی لیکن اگر پھر بھی کوئی مسنا ہے کوئی کنفیوجن ہے تو